بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور بہت ہی اہم خبریں ان کے ساتھ تجزیہ ہے اس وقت جب سب سے بڑی خبر خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ آزم خان جو نگران وزیر اعلیٰ ہے انہیں راستے سے ہٹایا گیا یا نیچرل خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتوی کرنے کا یہ کھیل ہے اور صدر عارف علوی کا بڑا عجیب و غریب کردار متلازہ بیان اور کھل کر اپنا کھیل سامنے رہتا ہوں تفصیل تحریک انصاف کے مرکزی دفتر لاہور میں سیل کیا گیا کراچی کا جلسہ منصوب کیا گیا کہ ادارہ اجازت نہیں دے رہے اور عمران خان کے جو چہنے والے ہیں ان کی کھلاڑی ہیں ان کا جنگلوں سے عمران خان کے لیے پیغام آ رہا ہے اور دوسری طرح نوازشن کو پاک صاف کرنے کی مہم جو ہے وہ زور شور پر جاری ہے اعتصاب عدالت زب شدہ جائداد واپس کر رہی ہے نولی کو بڑی امید ہے کہ ایون فیلڈ کیس اور الازیزیا بھی ختم ہوگا سپرین کو جل جل سنے گی اور عدالتوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات جس میں ماںوں بہنوں بچوں بزرگوں کے کیس سننے کی بجائے اس وقت بیکری کے آئٹم مردل لوگوں کے کیس لاہور آئی کورٹ کے اختیارات کا معاملہ اور جسٹس مظاہر علی نکوی کا جواب اسد عمر کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا ہے جس میں وہ پارٹی سے بنیادی رکنیت سے استیفہ دے رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ اسد عمر کے اوپر جو کیسز ابھی سامنے آرہے ہیں ایک تو اس میں ظاہر ہے سائفر میں اس کا نام تھا جس پہ اس کو فیلال وقتی طور پر کلین شٹ ملی تھی لیکن اصل معاملہ نو مئی کے حوالے سے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ محمود مولوی جو کراچی میں جس کے گھر امریکی صفیر آیا جس نے بعد میں عمران خان پہ الزام لگایا کہ جی ہماری تو زوم میٹنگ پہ نو مئی کی ساری سازش بنی اب اس کیس میں اسد عمر کا نام بھی ہے اور ابھی جو آگے والے چلان پیش ہو رہت اس میں فواد چودری اسد عمر میں نے دو دن پہلے آپ کو تفصیل سے اس ویلاغ میں بات کی تھی کہ اسد عمر اور فواد چودری پر بڑا ہاتھ ڈالیں گے اور فواد چودری جس دن اسے کہا کہ میں تحریک استحقام میں نہیں جا رہا میں پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا اب اس کے جیلم سے بھی کیسز نکالے جا رہے ہیں مزید بھی لیکن اسد عمر کو ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ تھا پہلے تو عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے کا پھر پارٹی کے اندر لیکن جو حالات بننے تھے جنرل سیکٹریشپ چھوڑنے کے بعد اگر جب بھی اسد عمر واپس تحریک انصاف میں آتا وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا کارکن بن گئے اور پھر ابھی جو حالات اس کے سامنے رکھے گئے کہ دیکھیں آگے آنے والی پانچ سال کی سیاست میں اسد عمر کو ہر صورت میں اس وقت تک لٹکانا تھا کہ یہ شاید عمران خان کو مائنس کر کے لے ہیں اب اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آئی اسد عمر کو مجبورن اب اس پارٹی کی آپ کو پتہ ہے اپنی بنیادی رکنیت سے استیفہ دینا پڑا اور یہ معاملہ چل رہا ہے اس پر جو اگلا وی لاکھ ہوگا اس میں میں مزید تفصیلات سامنے رکھوں گا انٹریبو بھی کسی کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا اب آگے چلتے ہیں اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ہی بتاؤں آپ کو تفصیل کہ خیبر پختون خواہ میں جو ان کے کسی طرح قابو نہیں آرہا وہاں پر یہ الیکشن ملتوی کرنے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کے ایجنڈے پر پہلے نمبر پر ہے یہاں پر کسی صورت میں یہ عمران خان کا زور نہیں توڑ سکے انہیں اندازہ ہے اب خیبر پختون کا یاد رکھے وہ صوبہ ہے جہاں اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر کے کوئی بھی ماہر ہو آپ اسے پوچھ لیں الیکشن کے بارے میں تو اسے پتہ ہے عمران خان یہاں سے کلین سویپ کریں گے مسلم جنون اے ان پی پیپلز پارٹی یا کوئی جماعت جے ای وائی وغیر ایک نشست بھی لے جائے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوگی ایک نشست اس صوبے کی پہلے چھے نشستیں ایک قومی اسیملی میں کام کی گئی پھر یہاں لگاتار آپریشن کیے گئے پھر اس کی روایات کلچر کو توڑا گیا حملہ کیا گیا گیا گرفتاریاں کی گئی اس صوبے سے پھر سب سے زیادہ طاقت اور جبر کا جو استعمال آپ دیکھیں تو اس صوبے میں ہوا افغان مہاجرین کا مسئلہ ایک مہینہ بھی پہلے اٹھایا گیا وہ بھی الیکشن سے این پہلے اس منصوبے کی سب سے بڑی کڑی امن و امان کو تباہ و برباد یہاں اس صوبے میں کیا گیا ان کی کوشش ہے کہ کسی تنا خیبر پختونخواہ کو مائنس کریں الیکشن میں اب آئین اور قانون کے مطابق ممکن ہے لیکن آئین اور قانون پاکستان میں موجود ہی نہیں تو اس لئے سب کچھ ہونا ممکن ہے ان کے پاس ایک بڑا اہم معاملہ تھا دیکھیں یہ آئینی بہران پیدا کریں اور یہ این ممکن ہے کہ وزیراعلا نہ ہو اپوزیشن لیڈر نہ ہو نیا نگران وزیراعلا انتخاب کرنا قانونی طور پر تو ممکن نہیں اب آزم خان جو وزیراعلا ہے اس کا خیبر پختونخواہ ایک تو بزرگ تھے طبیعت خراب ہوئی تھی اچانک اسپتال لے گئے ہارڈ اٹیک ہو گیا بڑی عام سی بات ہے پاکستان میں ہارڈ اٹیک سے آپ کو بتا ہے لیکن ڈھونڈ دھونڈ کر یہ اہم بندوں کو کیوں نکالتے ہیں چاہے آصف نواز جنجوہ ہو سابق آرمی چیف چاہے وہ ڈاکٹر ازوان ہو خادم رزوی ہو مقصود چپڑاسی ہو عمران خان پر قاتلانہ حملے والے انسپیکٹر ہو شباز شریف کرپشن کے ریکارڈ والے لوگ چاروں ہو اومنی سکینڈل ہو زرداری کا تفتیشی ہو یان علی کے جو ابھی پوری ایک تاریخ ہے میں بیان کر چکا ہوں پہلے کافی دفعہ اب نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا انتقال بلکہ میرا نہیں خیال یہ قدرتی ہے اس کا پوستمارٹم یہ کروائیں گے نہیں ظاہر ہے الیکشن ملتوی کرنے کے چکر میں ہوں گے اور اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ثبوت بتاتا ہوں ان طاقتوار لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کسی صورت میں اپنے بندوں کو نہیں جتواسا اگر انہیں پتا ہوتا تو پھر اغوا کرنا پریس کانفرنس کرنا انٹرو کروانا یہ بدنامی اپنے موں پہ ملتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کم از کم ستر فیصد بھی عوام ووٹ ڈال گی تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے خان وزیراعظم بنے گا لازمی ایک کام تو ان کا کرل وہ آپ کو پتا ہے خوف پھلانا اور مایوسی پھلانا لوگ در جائیں لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے دیکھیں کہ اب تو عمران خان نہیں آرہا الیکشن میں ہم نے کیا ڈالنا ہے ووٹ ایک تو یہ ان کی واردات ہے کہ ووٹ نہ ڈالے لوگ اور پھر ووٹ کو بچائے نہ اور ہم اپنے جو چہیتے ان کو لے ہیں سامنے دوسرین کی واردات یہ ہے خرید لیں توڑ لیں اور اٹھا لیں کراچی میں اب تحریک انصاف کا دفتر سیل کیا سوری لاہور میں بارہ نومبر کو کراچی میں جو جلسہ ہے اس کی اجازت نہیں دے رہے کراچی میں آپ کو ڈپٹی کمیشنر کو لکھ لکھ کر تحریک انصاف تھگ گئی بتا بتا کے تھگ گئی MQM جماعت اسلامی پیوز پارٹی کو کھلا میدان لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مار کے ایک ہزار لوگ انہوں نے دو رات پہلے اٹھا لی کچھ رات کو اٹھا لی اب نو می جناہ ہاؤس کیس میں جو ایک سو انتیس افراد ہے ان کی درخواست زمانت کی سماد اس میں پولیس مقدمے کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کرتی ان صدادہ دہشتگردی کی عدالت پولیس کو آخری موقع دے رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کیا مجھے پتا چلا اس طرح کی باتوں میں یہ لوگ ان کے پاس کوئی ایسا اگر ثبوت ہوتا تو اب تک پیش کرتے مقلعہ کو دلائل کے لیے بلائے گا اس میں دیکھیں شاہ محمود قریشی ہے ڈاکٹر یاسمین عاشد ہے اجاز چودری ہے میاں محمود رشید ہے عمر صرف آسیمہ یہ سب لوگ کیسز ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا اگر ہوتا تو آپ کے حیال میں یہ لوگوں نے چھوڑتے ان ایک طرف تو جہاں معیشت میں ستر عرب ڈالر کا نقصان ہوا عمران خان کو ہٹانے کے بعد وہاں این ممکن ہے پاکستان کا آئین بھی بڑھ گیا آرٹیکل دس سولہ دو سو چوبیس یہ بیس ایسی شکے ہیں بڑی بڑی انہوں نے اخلاف ورزی کی اور توڑ کے کہنے ہیں جو کھاڑنا ہوں کھاڑ دو شہریوں کی حفاظت کرنا منصفانہ ٹرائل دینا اعتجاج کی اجازت تقریر کی اجازت انسانی وقار اور عزت کی حفاظت حراست میں رکھنے سے پہلے اطلاع دینا یہ اسیمبلیاں تحلیل نوے دن کے اندر غداری گم قطع حقیقی معنوں میں انہوں نے پاکستان کا واقعی آئین اور قانون اگر آپ کہیں نہ بڑ گیا تو بڑ گیا ایک طرف وہ مریم اور انگزیب اور جاوے لطیف کی زمانت مجل کے مسترد ہونے کے باوجود کلین چٹ سرعام بدماشی اور سپریم کورٹ دوسری طرف ایک شہری حاجی دریس نے مٹھائی اور بیکری آئیٹم کی قیمتوں کے تیعین کے درخواست دی چوئے جسٹس کازی فاس نے تین سینئر ججز کو لے کے اب مٹھائی اور بیکری کی آئیٹم کی قیمتیں کنٹرول کرنے پر پندرہ نومبر کو بینچ بنا دیا اندازہ کریں یہ سموسے پر شلواروں پر ہم لوگ مزاق کرتے تھے اب ہم انہوں نے کریم رول مٹھائیاں رس گلے گلاب جامل ان پر شروع ایک طرف جیلوں میں قید معصوم لوگ انہیں نظر نہیں آتے بیس بڑی قانون کی شکیں ٹوٹ چکی ہیں بیس بڑی قانون لیر و لیر ہو گیا وہ نظر نہیں آتا آج ہندوستان کے اسی قیدینوں نے چھوڑ دی کیونکہ اچھے تعلقات رکھنے ہے نواز شیف صاحب آپ کو بتائیں عدالتوں سے کلین چیٹ نملی سب سے پہلے ہندوستان کی تعلقات اور اسرائیل کو تسلیم کرنا وہ میں آپ آگے بتاتا ہوں وہ اپنی جیلوں میں قید خواتین بچے شیر خوار ماں کو لیکن نہیں انہیں نہیں چھوڑنا عجیب و غریب واردات اب نواز شیف کو دیکھیں کیسے جتنا ختم ہوئے الیکشن لڑنے کے قابل بنانے کی جو واردات کر رہے ہیں حالانکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ نواز شیف کے معاملات بڑے پہچیدہ ہیں ابھی تو کمپنی بھی ان کے ساتھ ناراضہ کہا لاہور میں جھنڈے بھی انہوں تھا رہے کسی کو پتا نہیں چلا بارال نواز شیف صاحب کو یہ کسی صورت میں کیونکہ انہیں لاہور میں الیکشن کے لیے حلقے نہیں مل رہے ہیں یہ کراچی جا کے مریم نواز کو لڑوا رہے ہیں شیباز شیف اور حمزہ گاؤں میں جا کے چھوٹے چھوٹے گوٹھ ڈون رہے ہیں اگر یہ لاہور میں نہ لڑے تو یہ ویسے فارغ اگر لڑے تو ہار جائیں گے مد آگے کنوں پیچھے کھائی کریں گیا اب لاہور میں دیکھیں اسی لئے تحریک انصاف کا جیل روڈ پہ جو دفتر ہے وہ ال ڈی اے نے رولز کی خلاف ورزی پہ اٹھا بند کر دیا میں کہہ رہا ہوں آئین قانون تو موجود نہیں ہے ملک میں رولز موجود ہیں حیران ہے آپ بیس بڑی شکے خلاف ورزی بیس بڑی اب میں آپ کو یہ ثابت کر سکتا اس کی دیکھیں یہ رولز کی جب بات کرتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے ایک تو افسوس و آرے فل بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا دوسری طرف یہ سپریم کورٹ پہ اپنا دباؤ ڈالیں الازیزی اور ایون فیلڈ کے سماعت جلد جلد کریں ابھی اعتصاب عدالت نے نواز شریف کی جو ضبط کی ہوئی تمام جائداد تھی وہ واپس کی اور مزے کی بات ہے انہوں نے کروائی بھی اس سے اسی جج سے جس نے منظور کی بشیر اس کے کرتے تھے شیر کی طرح خیر وہ جائداد زبط ادھی واپس ہوئی اب کرپشن کی جتنی مرضی تحقیقات کریں پڑا گوگی کو بھی اٹھائیں پڑا شہزادی کو بھی اٹھائیں جس کو مرضی نواز شریف کو چھوڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہوگا عارف علوی ابھی مز کی بات پہلے کرنے دیکھیں ابھی اس نے تو فلسطین کے صدر محمود عباس سے جو بات کی پاکستان کے اس موقف سے ہٹا قید عظم کے یہ جتنی افوائیں خبریں آپ سنتے نہیں اس میں صداقت ہے فلسطین کو کہتا ہے کہ اسرائیل کو ایک حکومت تسلیم کرنا چاہا مسلمان یہودی سائی مل کر اپنے سیاسی حقوق کے ساتھ رہے تمام ٹی وی چینلز نے یہ خبر بھی جاری کر دی اب جو ہی تھوڑا دباؤ آیا دوسرا بیان سامنے انہیں پتہ ہے عوام پسند نہیں کری یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں مطلب اتنے بڑے تنازے پر جو دو ریاستی حل کی ہمیشہ بات ہوتی ہے یہ انوار اللہ کاکڑوی نواز شریف بھی یہ سب لوگ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یقین کے ان کا ثبوت ہے بہت بڑا ورنہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ چوبیس کروڑ کا صدر اتنا بڑا بلندر مار جو اسے پتہ ہی نہ ہو یہ ان کے دل کی خواہش اور جو لکھ کے دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں رد عمل کتنا آیا رد عمل نہیں آیا اب اس منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا باقاعدہ طور پر یہ لوگ اس کو اسرائیل کو تسلیم کریں ابھی بینکوں میں چندہ نہیں آپ وصول کر سکتے ان کے نام پر یہ کوئی بیان نہیں دے سکتے کر دیں گے تو ان کی حمایت میں دیں گے عرب امرات قطر سعودی عربی سارے اسی ایجنڈے میں یہ پاکستان بھی ساتھ ان کو جڑے گا اور اسی رئیہ حکومت میں یہ لوگ لائے جا رہے ہیں اب اس نے عارف علمی نے کہا لیکن چیو بھی دیا اس کو لڑکے کو سمر عباس آرمی چیف لگانے ہی کہتا ہے چوائیس کا فیصلہ جنرل باجوا کو عمران خان نے دیا تھا اور نواز شریف جو سیاسی جماعتیں بلاتے ہیں تحریک انصاف تو پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں ہم بھی کون سے تحریک انصاف کے کون سے آپ کے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو بیٹھیں گے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ جو زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے جو دفاتر بند ہو رہی ہیں جلاس نہیں کرنے دیتے بات نہیں کرنے دیں اغواز ظلم کا اقتشدد کا سلسلہ اس پہ بجائے بات کرنے کے یہ قاضی فائز کے تلوی چاٹنے میں مجبور ہے کیونکہ وجہ کیا ہے میں حکم وجہ یہ کہ جو باجوا صاحب کی کہنے پہ ریفرنس بجوایا تھا اسے خطرہ ہے کہ اس ریفرنس کی آڑ میں قاضی فائز یہ الیکشن کے نوے دن کے معاملے پر غداری کا مقدمہ اس پہ نہ ڈال دیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے تلوار آر ایف الوی کے سر پر دھاگے سے باندھ کے چھوڑ دی ہے اب اگلی حکومت میں بھی کہتے ہیں تمہیں صدر رکھیں گے تو تین مہینے بعد نہیں تو اس کے بعد اڈیالہ جیل تم بھی بیٹھ جانا وہاں اور آرٹیکل سکس بھی لگا دیں گے ڈرتے ہیں مزدل بھی ہے اب تحریک انصاف کن لوگوں سب اکسی کی جو ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ اور عمران خان اس سے شدید نراز ہے دیکھیں جو خان کے ساتھ کھڑے ہیں مشکلات مسئبتوں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن اسی کا نام سیاسی جیسے اسی کا نام تحریک ہے ملک میں انصاف تو ختم ہو گیا تحریک انصاف موجود ہے اب دھائی مہینے جنگلوں میں گزارنے والے علی نواز اور ملک آمر کی اب ویڈیوز دیکھیں جنگلوں سے وہ لوگ بھیج رہے ہیں ویڈیوز اور جو پوشٹ لوگ انصاف امریکیوں سے بات ہوئی جو انٹریوز آپ نے دیکھی ہوں گے بہت سے کہانیاں جو وقت گزرے گا تو آپ کے سامنے آئیں گی آپ پریشان ہو جائیں گے فیلال تو بہت سے لوگ عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام یہ اسی فرمولے پر چل رہے ہیں نظریہ ضرورت قومی مفاد یہ وہی اصول جو یزید نے اس دور میں جاری کیے تھے وہی علماء وہی قاضی وہی سیاستدان وہ اسی طرح عمل و درحمت ہو رہے ہیں ان تمام حالات میں اب دیکھیں خوشگوار جھوکا صرف نظر آتا ہے ان لوگوں کا جو ڈٹے ہوئے ہیں یہ سروے اور پول کے نتائج میں عوام کی باتوں کا اسی لئے یہ ہر اس شخص پر ہاتھ ڈالتے ہیں جو تھوڑا سا بھی قانون پر کھڑا ہوا جسٹس مزار علی نکوی اس کے کیس میں اس کا وکیل میاں داؤد ایڈوگیٹ کہہ رہا ہے کہ جسٹس نکوی نے کوئی چوری نہیں کی تو رسیدیں دکھانے میں کیا حرج ہے بیٹی کے بینک کاؤن میں داس ہزار پاؤنڈ جو تقریباً دو ڈھائی لاکھ بیس تیس لاکھ پر بنتا ہے کہتے ہیں دولت میں اضافہ ہوا مشرف کی سزائے موت انہوں نے ختم کی کتنے سادہ لوگ ہیں یہ یہ سوال جب جسٹس مزار علی نکوی سے پوچھے گا چوری نہیں کی تو رسیدیں دکھانے تو وہ پوچھے گا جسٹس قاضی فائز سے بھی جس طرح قاضی فائز بھی زبردستی روشٹرپ پر آ کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا فوراں بندیال سے تم اپنی رسیدیں دکھاؤ سارے جج اپنے دکھاؤ سارے ججز چھپ کر کے بیٹھ گئے اسی طرح جسٹس مزار علی نکوی کو بھی چاہیے کھڑا کے تمام ججز اپنے اساسے دکھائیں میں بھی اپنی منی ٹریل دیتا ہوں یہ منی ٹریل تو نواز شیف نے نہیں کبھی دی زندگی میں اس کے کیسز ہی نہیں بنیادوں پر ختم ہو رہے ہیں ججز کے خلاف آپ دیکھیں ایف بی آر کے خلاف قاضی فائز کے کیس میں فیصلہ تھا کہ کوئی تحقیق نہیں کر سکتا غلط تحقیق کی گئیں ان کی جو گھروں کا معاملہ ہے وہ سپین کی پراپرٹیز وہ آپ کو پتا ہے جائدات تھی ان کی دولت میں کیسے اضافہ ہوا ایک وکیل سے جج بنے ڈائریکٹ اس کے بعد پاکستان غریب ہو گیا جسان نواز شیف ایون فیلڈ حزیزیا ہل میٹل پوری دنیا میں ساسے بنا گیا کوئی منی ٹریل دکھائی گی کوئی منی ٹریل نہیں آئی اسی طرح ایک سکول ماسٹر سے شگر مافیا کینگ جانگیر تنین بن گیا علیم خان موٹر سائیکل سے گھروں کے نقشے اور پلات بیچتے بیچتے ملک کا سب سے بڑا پراپٹی ٹائیکون بن گیا لیکن منی ٹریل کسی کے پاس نہیں اور یہ پوچھتے کسے ہیں فرا شہزادی سے اسے ضرور پوچھیں ضرور پوچھیں اور اسے پوچھنا چاہیے پیسے کہاں سے ہیں دو سال سے ویسے کوشش کرتے رہے اب اس آڑ میں صرف ان کی ایک ہی واردات ہے کسی طرح بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے یہ سارا محول انہوں نے بنایا ہے تیرہ نومبر کو کیس ہے اور مقصد ان کا سادہ سا ہے ایک ہی مقصد کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ دیکھیں جس طرح عمر چیمہ اگر ڈٹ گیا اس کی بی بی ملنے گئی اسے پکڑ لیا وہ فہمیدہ صاحب ہے وہ جو پی ٹی آئی کی ماں بچاری قید بیٹا ملنے گیا اسے پکڑ لیا ان کا مقصد ہے کسی طرح یہاں پر یہی واردات ڈالیں بشرا بی بی پی دباؤ ڈالیں شاید عمران خان جو ہے وہ ڈر جائے کیونکہ ان کی نوایت ہے ہمیشہ ہمیشہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ دباؤ بڑھائیں لیکن اس میں نے کامیابی نہیں ہوگی اور بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ مزید بھی جو میرے پاس آ رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد میرا ایک تحریک استحقام کے بڑے رہنماس انٹرویو ہے ذرا چیک کیجئے ان کے سن میں یہ سوال رکھیں کہ بھئی آپ کے پاس آ کے کیسے دھل جاتے ہیں لوگ بہت ساری سوالات ہیں چیکی دیکھیں انٹرویو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی بھی لئے تک اجاز ہیں اللہ حافظ